اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوشی کی رات کے شرعی احکام کیا ہے؟ خوشی کی رات یعنی شب زفاف بیوی کے پاس جانے کا سنت یا شرعی طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں پر یہ عمر مشتبہ ہے اور آج کل اکثر لوگوں میں عادت بن چکی ہے کہ وہ اس موقع پر سورہ بکرہ پڑھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں جب آدمی اپنی بیوی کے پاس پہلی مرتبہ جائے تو وہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے یعنی اے اللہ میں تجھے اس عورت کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور جس طبیعت پر تُو نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور جس طبیعت پر تُو نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے شر سے اگر اسے ڈر ہو کہ جب وہ اس کی پیشانی پکڑ کر یہ دعا پڑھے گا تو وہ پریشان ہو جائے گی یعنی دلہن پریشان ہو جائے گی تو اگر ممکن ہو تو وہ اس انداز میں اس کی پیشانی کو پکڑ لے گویا کہ یہ اس کا بوسہ دینی لگا ہے یعنی اسے پیار کرنے لگا ہے اور اس کو سنائے بغیر دل میں یہ دعا پڑھ لے رہا دلن کے حجرہ اروسی میں داخل ہونے سے پہلے دو رکعات نماز ادا کرنا تو بعض سلف سے مروی ہے کہ وہ ایسے کیا کرتے تھے یعنی جائز ہے لہٰذا کوئی شخص نماز پڑھ لے تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر نہ پڑھے تو کوئی حد یا گناہ والی بات نہیں ہے جہاں تک کہ سورہ بکرہ اور دیگر سورتوں کی تلاوت کا تعلق ہے تو اس کا کوئی دلیل موجود نہیں ہے غیر شرعی محفلوں اور شادیوں میں دعوت اللہ کی نیت سے شرکت کرنے کا کیا حکم ہے اگر تو ان محفلوں میں شرکت کرنے والا منکرات کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کی شرکت ایک مستحسن عمل ہے بخاری اور مسلم عبداللہ بن عمرو بن عاز رضی اللہ عنہ کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کے معنی میں موجود ہے جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی لہٰذا ولیمیں یا عقیقے وغیرہ کی دعوت قبول کرنا واجب ہے لیکن اگر بندہ مومن کو یہ ڈر ہو کہ اس محفل میں منکرات ہوں گی اور ان کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس مجلس یا اس محفل سے دور رہے لیکن اگر وہ واز اور نصیحت کے ذریعہ منکرات کو روک سکتا ہو تو اس کا شرکت کرنا ایک اچھا عمل ہوگا